سننی جا بڑا بڑا انہوں نے عبی ابن کعب کو وہی جو سعی بخاری میں بھی نام موجود ہے اور سیدنا تمیم داری کو رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کی ڈیوٹی لگائی کہ لوگوں کو رمضان میں گیارہ رکت پڑھایا کریں اور امام ایک ایک رکت میں سو سو آیات علاوات کیا کرتا تھا اور ہم لوگ بمشکل سہری کے قریب ہی کیام اللہ علیہ سے فارغ ہوا کرتے تھے اور بعض لوگ لکڑی کے سہارے کھڑا ہوا کرتے تھے کیام اللہ علیہ سننے کے لئے کیونکہ مقصد دو قرآن سننے تو یہ حدیث ہے اس میں تین راوی کی ہے یعنی امام مالک نے سنا محمد بن یوسف سے محمد بن یوسف نے سنا سائب بن جزید رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک ہتابی ہے بیچ میں لہذا یہ سونے کی مور گولڈن چین کے ساتھ روایت ہے امام مالک کے اندر نحمدہ و نصلي آلہ رسولِهِ القریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین حضرات ابھی کچھ دیر پہلے مجھے انجینئر محمد علی میجا صاحب کی ایک کلیف کسی صاحب نے دکھائی جس کے اندر وہ یہ بتا رہے تھے کہ امام مالک نے موتا امام مالک میں ایک روایت نکل کری ہے جو بالکل صحیح سنت کے ساتھ محمد بن یوسف سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبی بن قاب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ گیارہ رقعت نماز پڑھاتے تھے لہذا اس کے لئے جواب درکار کیا گیا ہے تو میں اس کا جواب یہ دینا چاہوں گا کہ یہاں پر انجینئر محمد علی میجا صاحب کا یہ کہنا کہ میں ہمیشہ ایک فرقے سے الگ رہتا ہوں میں کوئی فرقہ نہیں ہوں میں ایک مسلمان ہوں اور پچاس سریعے کی باتیں کرنا یہ بات ظاہر کر رہا ہے کہ وہ اہل حدیث مکتبہ فکر کی تقلید میں رہتے ہیں اور انہی کی تقلید میں پٹا گلے میں ڈال کے رہتے ہیں جس کے پاس نہ کوئی تحقیق ہے نہ کوئی نظام ہے نہ کوئی رہنمائی ہے لہذا اس بات کو ثابت کرنے کے لئے میں دکھاؤں گا کہ جو جو بات ہے اہل حدیث مکتبہ فکر میں عام ہوتی ہیں وہی انجینئر محمد علی میرزا صاحب اٹھا کے مسلمانوں کی امت پر تھوک دیتے ہیں اب اسی روایت کے بارے میں میں آپ کو کلیر بتاؤں کہ محمد بن یوسف یہ بات انجینئر محمد علی میرزا صاحب نے اس کلپ میں بولی نہیں کتنی صفائی سے جھوٹ بولتے ہیں انہوں نے اپنی پوری ویڈیو مکمل کر دی نہیں ہے اس جیسے بیوقوف انسان کی تو ویڈیو دیکھنا حرام ہے کیونکہ یہ ایمان بگاڑتا ہے لوگوں کا اور جھوٹی حدیثیں بتاتا ہے مطلب کچھ اور ہوتا ہے حدیث کا بتاتا کچھ اور ہے حدیث ہوتی ہے پر بتاتا کچھ اور ہے اب یہی حدیث شریف دیکھ لیجئے جو کہ یہ نام مکمل حدیث شریف میں آئے گی موتا امام مالی کی یہ حدیث شریف ہے اس کے اوپر میں آپ کو ایک حدیث شریف بتاتا ہوں جو امام نیسا پوری نے گیار سو سال پہلے گئی امام ہے اپنی فوائد میں نکل کری ہے حدیث نمبر سولہ اس کے راوی محمد بن یوسف ہیں اور جو انہوں نے روایت بتائی کہ انہوں نے انجنین محمد علی مردہ صاحب نے وہ اس کی روایت میں بھی محمد بن یوسف موجود ہیں اب محمد بن یوسف سے اس حدیث کے بارے میں آگے پتا کیا گیا اب وہ روایت کا موجود ہے نیسا پوری میں وہ اس حدیث شریف کی سند میں بتا دوں آپ کو یہ حدیث شریف کی جس سند ہے امام نیسا پوری کے وہ میں نے آپ کو بتائی اب اسی کے اندر میں آپ کو دھی رضی سے بتاتا چلوں گا کہ اس میں کیا راوی ہیں کیسے راوی ہیں اور کیا کیا ان کی خصوصیت ہے تو میں پہلے ایک بار پوری روایت بتا دوں آپ کو کہ اس روایت میں کیا ہے کہ محمد بن یوسف کو صاحب بن یزید نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو عبی بن قاب اور تمیمداری رضی اللہ عنہ پر جمع کیا وہ دھونوں گیارہ رکعت پڑاتے تھے جب یہ روایت محمد بن یوسف نے اپنے شاگرد اسماعیل ابن امیہ کے سامنے بیان فرمائی تو ان کے شاگرد اسماعیل ابن امیہ نے کہا کہ گیارہ رکعت یا ایک کس رکعت یعنی کہ انہوں نے اپنا شبہ ظاہر کرا یہ میں پوری ایک روایت بتا رہا ہوں امام نیسا پوری کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس مکتوتے میں بھی کہ اسماعیل بن امیہ نے کہا یہ کس رکعت ہے اب محمد بن یوسف نے کہا کہ اسی طرح گیارہ رکعت ابن امیہ نے ساہیب بن یزیز سے پوچھا مطلب محمد بن یوسف نے کہا کہ انہوں نے یہ بولا ہوگا ساہیب بن یزیز سے پوچھو تو اسماعیل بن امیہ جو تھے وہ ابن خسیفہ یعنی کہ ابن خسیفہ سے پوچھو ابن خسیفہ ساہیب بن یزیز سے گئے تو انہوں نے کہا کہ گیارہ رکعت سنا یا اکیس رکعت تو اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے یزید بن خسیفہ سے پوچھا تو یزید بن خسیفہ نے کہا مجھے لگتا ہے سائب بن یزید نے اکیس رکعت کہا تھا اس بات کو اسماعیل بن امیہ نے محمد بن یوسف سے کہا تو محمد بن یوسف نے اب جملہ گوھر کریے میں نے دکھا ہوں آئے مقدودے میں کہ محمد بن یوسف نے کہا کہ بلکہ میں بھی اکیس رکعت ہی کہتا ہوں یعنی کہ محمد بن یوسف نے اپنی اس بات سے رجوع کر لیا کہ ہاں بھئی ہمیں گلتی لگ گئی وہ آٹھ رکعت گیارہ رکعت نہیں تھی وہ اکیس رکعت تھے اب اس بات کو انجیری محمد علی مرزہ نے چھپایا اور یہ پوری روایت امام نیسا پوری کی موجود ہے اب اس روایت کے اوپر لوگ کہیں گے کہ یہ صحیح نہیں ہے یہ فلانہ نے پتا ہے باتیں کریں گے تو میں بتا دوں کہ اس روایت کو البانی نے آدھا لکھا ہے صلات تراوی اپنی کتاب میں اس نے کیا کرا کہ جو یہ لفظ تھا کہ میں بھی کس رکعت ہی کہتا ہوں بلکہ میں بھی کس رکعت ہی اس لفظ کو کاٹ دیا اب یہ دیکھئے کہ آپ اس جماعت کے لوگوں کی سننے ہیں جو حدیثوں کو گڑتے ہیں اب حدیث کو گڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو حدیث شریف پوری گڑ لی یا حدیث شریف تھی تو اس کو کم گر دیا لیکن اس نے اس بات کو لکھے اس کو صحیح سنت کہا ہے اسی طریقے سے اس کو کفایت اللہ گہر مقلد نے اپنی مسنون رکعت تراوی میں بھی نکل کرا جب اس نے وہاں نکل کرا تو وہ بھی اس کی سنت کے اوپر احتراز نہیں کر سکا اس نے بھی کہا کہ ہاں امام نصبوری کی یہ جو روایت ہے یہ بلکل صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے اور کبھی مضبوط ہے اب اس سے معلوم ہوا کہ آڑ رکعت نہیں بیس رکعت امام محمد بن یوسف کہتے ہیں اس سے امام مالک جو تھی ان کی روایت کا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس میں جب بات ہے وہ دوسری بات ہے اور اسی کے محمد بن یوسف کو گلتی لگ گئی تھی انہوں نے اس بات کو یہاں پہ آکے صحیح کرا جو کہ صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے اب بات کرتے ہیں راویوں کی اب راویوں کے اوپر بھی بات جرا کرتے ہیں تو اللہ سننی جیئے یہ حدثنا یوسف بن سعید کی بات جو ہے کہ امام محمد بن یوسف ات تقریب میں انہیں سکھا کرار ریا گیا ہے اب اس کے بعد اسماعیل بن امیع وہ بھی سکھا راوی ہیں تقریب میں لکھا ہے امام ابن جرےج نے بھی جرےج جو ہیں وہ بھی فقی اور فازل ہیں یہ لکھاوائے اور سکھا ہیں اب اسی طریقے سے امام حجاج بن محمد جو ہیں وہ بھی سکھا راوی ہیں اب لاس میں امام یوسف بن سعید جو ہیں وہ بھی سکھا راوی ہیں انہیسہ پوری تو سکھا راوی ہیں تو اس کی پوری سنت میں نے آپ کو دکھا دی اسکن پہ جتک ساتھ کی یہ پوری روایت بلکل صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے اور وہابیوں کے اماموں نے بھی اسے لکھا ہے اور اس کی سنت کوئی اعتراض نہیں کر سکے ہیں لیہاد اس سے بات ساوید ہو دیئے آٹھ رکات الگ اور بیس رکات الگ کی بات جو ہے آٹھ رکات اس محمد بن یوسف کو گلتی لگ گئی وہاں انہوں نے رجوع کرا اس سے اور وہاں پہ انہوں نے بیس رکات ترابی کا ذکر بھی کر دیا کہ میں بھی 20 رکات ترابی یہ کہتا ہوں اب آئیں دیکھیں کہ جو اس روایت کے بارے میں جو موتا امام محمد بن یوسف کی تھی جو آٹھ رکات والی تھی اس کے بارے میں امام ابن عبدالبر الاستسکار میں جلد نمبر پانچ میں صفحہ 156 پر المتوفر 463 کیا کہتے ہیں کہ محمد بن یوسف کی روایت کو وہم کہا ہے اور ضعیف کہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب الاستسکار جلدہ 5 صفحہ 156 اس روایت کے بارے میں جو موتا امام مالک میں موجود ہے اور پہلی بات یہ دوسری بات یہ بھی کہ ابن تیمیہ جو ان کے بابا ہے کس کا بابا ہے یہ کچھ بھی منع کرے کہتے ہیں اپنے باپ کا انکار کر دے اس سے ہمیں مطلب نہیں انجینر احمد علی مرزا کا بس یہ بات ہے کہ ہے تو اسی کا بابا ابن تیمیہ اس نے بھی کیا کہا ہے کہ بیس رکات ترابی اجماع ہے یہ آگے آنے والی ویڈیو کی بیس رکات ترابی میں ہم اس کے بعد ڈسکس کریں گے اب جو محمد بن یوسف ہیں جنہوں نے یہ آٹھ رکات کی روایت کری اور وہاں پہ جو بیس رکات کی روایت کری ہے کہ میرے سے گلتی لگ گئی آٹھ رکات میں تو وہاں پہ اب دیکھا جائے امام محمد بن یوسف کی روایت میں کتنا تضاد ملتا ہے کہ انہوں نے محمد ابن ناصر مروزی سے انہوں نے محمد بن یوسف سے بطریق محمد بن اسحاق تیرہ رکات کی روایت آئی ہے تیرہ رکات اب اسی طریقے سے محمد بن یوسف سے یہ امام عبدالرزاق میں اکس ترابی کی روایت ہے یعنی کہ جو محمد بن یوسف کی روایت میں تضاد موجود ہے تو جو امام موتا مالک کی روایت ہے وہ مدطریب ہے اور مدطریب سے حجت نہیں پکڑی جاتی وہ مدطریب حدیث ہے اور اس حدیث کی بھی میں شراب دے چکا امام منصر پوری کی بلکل صحیح سنت ہر راوی سکھا اس کے آگے کی امام محمد بن یوسف نے تسلیم کرا کہ ہم اس سے کلتی ہوئی اور البانی اور کفایت اللہ نے ایک خیانہ دیئے کری کہ اس کی جو روایت تھی اس کو آدھا کاٹ کے اپنے حساب سے لے لیا اور آدھا کاٹ کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے چھوڑ دیا اور آج بھی لوگ ان جیسے بیوکو گدھے البانی کی پیری بھی کرتے ہیں اب ایک بات بتائیے کہ امام محمد بن یوسف سے جب ابن امیعہ نے بتایا ہو توکہ کیس یہ تو غلط ہے صاحب بن یزید کا فرمانہ یہ ہے ابن خوشیفہ نے یہ بتایا ہے تو محمد بن یوسف کو کتنی دیر لگی یہ بات تسلیم کرنے کے میں کہ ہاں میں گلتی لگ گئی میں بھی سرگات پڑھوں گا آج کے وہاں بھی مولوی تم ان سے زیادہ پرہیزگار اور متقی ہو اس سکہ راوی فازل اور فقیح سے زیادہ متقی ہو کہ تمہیں گلتی دکھائی جاری ہے تم نہیں ماننے وہاں پر محمد بن یوسف روایت دینے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے گلتی لگ گئے انہوں نے کتنی دیر لگائی اپنی گلتی کو ماننے میں آپ بتاؤں جا اتنی جھوٹ اتنا جھوٹ اور اتنی مسلک پرستی اتنی مسلک پرستی کہ صرف جو بات وہاں پیوں کی اماموں نے پھیلا دی انہوں نے اندھی دھند تکلید گلت مولوی گدے مولویوں کی بات ماننے کے آگے پیچھے گھومنے لگے ان کے اب بات یہ ہے کہ چلو صحیح مان لیتے ہیں مہتا امام مالی گلویا تو ٹھیک ہے بھائی اس میں گیار رکھات کا ذکر ہے آٹھ رکھات ترابی ہوئی تین نقات ودر ہوئی تین نقات ودر بھی مانو ایک رکھات ودر کیوں ماننے ہو آدھی قبول کرو گے آدھی قبول نہیں کرو گے اللہ کے رسول نے پہلی فرما دیا تھا آپ لوگوں کے بارے میں کیوں وہ لوگ ہوں گے آدھی چیزیں قبول کریں گے آدھی چیزیں ماننے گے ہی نہیں ایک روایت کے آدھ حصہ قبول کریں گے ایک کا روایت کا آدھ حصہ قبول ہی نہیں کریں گے وہ منافق ہوں گے آج منافق جو بننا چاہتا ہے وہ اسی حدیث پہ عمل کرے اور تین نقدر ثابت ہونے کے باوجود ایک پہ عمل کرے تو یہ ہی ہے کہ وہ آدھی حدیث کو مانتا آدھی اس کو نہیں مانتا اور خیانت دیکھئے اس کی بے وقوف انجینئر کی کہ اس نے موتا امام مالک میں اس کے آگے پیچھے بھی بیس رگا ترابی کے اوپر دلیلیں موجود ہیں انہوں نے اس کے بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں گیا ہاں اس نے حضرت تو رومانوالی حدیث جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن کرا ہے پر وہ بھی فیک جالی اس کا پوچ مارٹم میں اگلی ویڈیو میں کروں گا انشاءاللہ اب بتائیے کہ آپ اس کے اندر تین چار روایہ تھے بیس رکعت ترابی پہ اور ایک رکعت ترابی جو آٹ رکعت ترابی اس پہ ایک روایت وہ بھی وہ جو گیر متعلق ہے ایسی متعلق گیر متعلق ہے کہ اس کے اندر آٹھ رکعت کا ذکر ہونے کے بعد ہونے کا میری گلتی ہے بھائی میں نے ڈسکر کری گئی ہے اب میں اسی کے ساتھ یہ بتا دوں آگی کسولی جی ہے محمد مصنف عبدالرزاق میں اگر آپ یہ کہتے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نئی بھائی روایت صحیح ہے اب بھی کیڑا نہیں کٹا آپ کا کیڑا نہیں بیٹھا آگر آپ مہتا ہمارے لگے ہاں بھائی روایت بلکل ٹھیک ہے روایت یہ سی ہے وہ ہے بھائی روایت ٹھیک ہے روایت کو پر کسی کو وہ نہیں ہے تو گلت فہمی روایت کے ہونے کے ٹھیک یہ مطلب نہیں کہ اس کے مطلب جو ٹھیک ہے مطلب اتنا بھی ٹھیک ہے پر انہوں نے کہا اس سے آگی بھی بات بھی ہے کیوں انہوں نے کہا مستقلتی لگی ہاں بیس رقعت بولتا ہوں میں اب پھر بھی نہ مانو آٹھ ہٹ چلتا ہوں مہتا امام مالک مہتا امام مالک تو میں آپ کو بتا دوں مصنف عبدالرزاق میں حدیث نمبر 7730 محمد بن یوسف نے سائب بن یزیز سے روایت کیا ہے اب یہی راویے بلکل سکہ راوی موجود ہیں اس کی جتنی بھی سند ہیں اس کے اوپر کسی کا کوئی اتراز نہیں ہے یہ پوری سکہ راویوں کی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے روایت مصنف عبدالرزاق میں حدیث نمبر 7730 محمد بن یوسف نے سائب بن یزیز سے روایت کیا کہ حضرت عمر نے لوگوں کو عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ اور تمہمداری کے ساتھ 21 دقات پر جمع کیا یہاں پہ 20 دقات ثابیت ہوئی اسی راوی سے اب مانو اب مانو اب اس کی حصہ نہ صحیح ہے اس کے راوی جتنے ہیں جتنے راوی ہیں مصنف عبدالرزاق کی روایت کے سارے کے سارے امام بخاری اور امام مسلم کے راوی ہیں کرو جرہ لوگوں کو جھوٹ بہکاتے ہو اور دوسری بات وہابی ملے نے بھی اسے صحیح روایت کہا ہے تنبیح ہی صفحہ نمبر 42 پہ وہابی نے بھی اسے صحیح کہا ہے ہوتا ہی ہے آپ اتنا جھوٹ اتنا جھوٹ پہ لاتے ہیں لہذا انجینئر محمد دلی مرزت سے گریز کریں یہ صرف جالی روایت ہیں جو جالی اپنی من گھڑت بیان کرتا ہے تفسیر بررائے کرتا ہے حدیث شریف سامنے ہوتی ہے قرآن شریف سامنے ہوتا ہے پر اس کی مجان نہیں کہ وہ حدیث شریف کے جو ہے سامنے جو قرآن شریف ہے اس کا صحیح ترجمہ یا صحیح میننگ کریں وہاں وہ تحریف کرتا ہے تفسیر بررائے کرتا ہے تو لہذا اس سے بریس کرنا چاہیے اور ایسے بیوکوف ملاہوں کی ویڈیو نہیں دیکھنی چاہیے